اسلام علیکم باز مہدیلی میں خوش آمدید آج کی رسپی ہے شوربے والے متن کی تو یہ ون کے جی متن ہے دو چھوٹے سائز کے پیاز اور دو چھوٹے سائز کے ٹوماتر ڈال کے میں نے ان کو پریشر ککر میں سوفٹ کر لیا ہے اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیاز ٹوماتر اور متن کا اپنا ہے اندر تک یہ کک ہو گیا ہے اور لیکن ابھی فل میں نے سوفٹ نہیں کیا تھوڑی سی میں نے اس میں گنجائش رکھی ہے تاکہ میری بنائی اچھے دیکھے سے ہو سکے اور اب میں اٹھ کر رہی ہوں کوکنگ آئ اور وہ یہ میں پمائش کے بغیر اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ بنائی کے لیے آپ کو کھلا آئل جوز کرنا پڑتا ہے بنائی آئل کے سر پہ ہوتی ہے جب اچھے سے بنائی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس میں سے جو اضافی آئل ہے وہ میں نکال لوں گی اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹس کے اندر جائے گا اور نمک جو ہے وہ بھی میں ون ٹیبل سپون ہی اٹھ کروں گی کیونکہ شوربے والا سالن ہے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون کٹی اور پی سیوی سرچ ملچ اٹھ کر رہی ہوں اگر یہ بھنا ہوا رکھنا ہوتا تو میں ون ٹی سپون اٹھ کرتی کیونکہ مچ گھر کی اور بہت ذرا تیز ہے یہ تو اب اس کو ہم بنائی اس کی سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم بھونیں گے چار سے پانی منٹ اچھے رکے سے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر یہ بھی میری گھر کی ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہو بغیر کیمیکلز کے ہیں تو اسی طرح کرتے ہوئے میں اس کی بنائی جاری رکھوں گی اور کچھ گر مسائلے جو ہے وہ بھی میں اٹھ کر دوں جو آپ کے پاس گھر میں آسانی سے اویلبل ہے اور اگر آپ کے پاس گرائنڈ کی ہوئے مسائلے پڑے ہیں تو میرے پاس اس وقت اویلبل نہیں تھے گرائنڈ کرنے والے ہیں تو آپ وہ اٹھ کریں کیونکہ وہ چھوڑے میں جو ہے وہ زیرہ بہتر رہتے ہیں ٹو ٹی بل سپن کھٹا نہیں اٹھ کر رہی ہوں مسائلے والا ہوتا تو کم کم ایک اپ جاتا اس کے اندر تو اب اس کو مزید اس کی بنائی کروں گی ٹی سپن ادھرک پوڈر اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں اور بنائی میری ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھیں اس کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے خوب بنائی کے بعد اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں میں پانچ سے چھے سبز میچ کٹ لگا کے ہنجی شوربہ کرنے سے پہلے ہمیں اس میں سے جو بھی آئل اضافی ہے وہ نکال لوں گی تو اس کا طریقہ کر جائے ہے کہ اس کو ڈھام دیا جائے تو اب میں اس کو دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ ڈھام دوں گی تو دو منٹ کے بعد ہنجی یہ دیکھ لیں ہنجی آئل سارے کا سارا اوپر آ چکا ہے اب ہم ٹیڑا کر کے پرشور ککر جو ہے اس میں سے سارا آئل جو ہے وہ ہم نکال لیں گے جتنا ہم ضرورت ہے اتنا ہم اندر رہنے دیں گے یہ مٹن کا اندر سے نکلنے والا آئل جو ہے ہم اس سے کوئی دال یا سبزی بنائیں گے تو یقین جانے بہت مزے کی اور جنیک اس کا ٹیسٹ ہوگا اندر مٹن کا ٹیسٹ ہو گا اس کے اندر شامل کر رہے ہیں پانی تقریباً یہ ایک لیٹر جتنا ہے اس میں سے ایک کپ جتنا جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا پک جائے گا تو پیچھے ماشاء اللہ ہمارا اچھا خاصا شوربہ بچ جائے گا اب آپ ایٹ پینڈ کرتا ہے اگر تو ہر ذرا گاڑا اور کم شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانی کم ایٹ کریں اور جو اگر آپ تھوڑا شوربہ مطلب کے مٹن شوربہ ہی کھانا ہے تو صحیح معنوں میں شوربہ بننا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کوک ہو رہے ہے اس کو آپ میڈیم سی لو فلیم پہ پکائیں اس پانی کو کم کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ٹیسٹ آجائیں مٹن کا یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے وقت ہم احتیاط کریں گے کہ جو ہمارے ثابت گرم مسالے ہیں وہ ہماری پلیٹ میں مٹ جائیں کیونکہ یہ کھانے والی کا ٹیسٹ جو ہے اس کو کرکڑا کریں گے تو ہم جو ہے بڑی احتیاط سے جو ہے ڈیش آؤٹ کریں گے جو ہے کوشی کریں گے اگر آپ کے پاس گرائنڈ ہوئے ہیں میرے پاس سسٹم تھے نہیں اور ٹائم بھی کم تھا تو آپ جو ہے وہ ایٹ کر لیں ورنہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی جب آپ نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے ہنجی اگر آپ کو میری یہ شورٹ اور بہت آسانی سے بننے والی ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ